موسیقی 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 خدا کے جلال کے لیے کرو جب آپ اس سارے ریفرنس کو پڑھتے ہیں جب آپ اس چپٹر کی تیرس میں آیت پڑھتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں تو یہ ایک عمومی اور ایک یونیورسل لا یونیورسل ایک اصول قانون قدالے میں دیا ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں اسے بنانا چاہتے ہیں کھانا چاہتے ہیں پینا چاہتے ہیں یا اسے اپنی زندگی میں بنانا چاہتے ہیں تو خدا نے اس کے لیے ہمیں ایک عمومی اصول زندگی کے اندر دیا اور وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے قرآن میں آنکتا ہے کہ کھانے کی پینے کی بات ہے پہننے کی چیزوں کو بنانے کی بات ہے سب چیزیں روا ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ چیز میرے لیے مفید ہے کہ نہیں تو اس محنم میں اگر آپ دیکھتے ہیں نشاہ بازی کی جیسے آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ کل بہتر کلام کا فتحہ ہے کہ نشاہ باز کتا کی بادشاہی بھی نہیں جا سکتے تو جب ہم نے اس حمومی وصول پر نشاہ بازی کو پڑھنا ہے کہ آیا یہ ہمارے لیے فائدہ مندہ یا نہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ نشاہ نشاہ بازی جو ہے یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی خاندان کے لیے کسی بھی زندگی کے لیے کبھی میں فائدہ مندہ نہیں ہو سکتے اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے دوسری بات سب چیزیں رواہ تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں ہے تو آپ نے تو دیکھا گے جو لوگ نشاہ بازی کرتے ہیں وہ ترقی کیا کریں گے وہ تو دوسروں کی ترقی کے آنے آ جاتے ہیں ان کی ترقی کا بھی بڑا کر کے رکھ دیتے ہیں خاندانوں کو وہ لوگ وہ گناہ کر کے رکھ دیتے ہیں چنانچہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ بس تم کھاؤ پہلی بات کہ آپ کے اس کھانے سے آپ کے اس پینے سے آپ کے کامگاز کرنے سے آپ کے کریکٹر سے خدا کے نام کو عزت اور دلان میں دوگر ایسا بڑا کلیر لکھا ہے باڑی باز میں آپ نے فرمایا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سب نے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دے کر یہاں کلا کاموں بھی نہیں کہا گیا نیک کاموں کو دے کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں لہذا میرے عزیزوں جب ہم ان نیک کاموں کی بات کرتے ہیں ان مفید کاموں کی جب سب بات کرتے ہیں ترقی والے کاموں کی بات کرتے ہیں تو نشہ بازی پھر اس میں نہیں آ سکتی بورنا آتی ہے کیونکہ نشہ بازی پھر ترقی کا نہیں تو نظری کا ذریعہ بنتی ہے ساتھ نالوں کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہے لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں گوھر کرنا ہے دیکھنا ہے جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں یا کرتے ہیں کہ ہے اس بات سے خدا کی نام کو جلال ملتا ہے یا نہیں تو چونکہ نشہ واضی سے جلال تو نہیں خدا کی نام کو مل سکتا بلکہ خدا کا نام ترہ سب کہتا ہے کہ غیر کو عبور میں تمہارے اس کردان کے بلے سے کفر بکا جاتا ہے لہذا اس چیز سے بچنا چاہیے دوسری بات یہ کہ تم نہ یونانیوں کے لیے نہ خدا کی کنیسیا کے لیے اور یہاں پھر وہی بات آگئی کہ بہت دفعہ لوگ جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں ہی لیوہانے ڈونڈتے ہیں لہذا جب آپ سے نشہ واضی کی اکلات کا ایک رویہ معاشرے کے اندر کلیسیا کے اندر چھوڑ دیں گے تو لوگ اسی کی پھر پیروی کا نشب کر دیتے ہیں اور لوگ آپ نے آپ کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں لہذا میں شاید ایک دن پہلے چرچ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کسی شخص نے ایک دفعہ میں کسی شخص میں موجود تھا تو کرسمس کے دنوں میں انہوں نے بات کی تو دوست ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب اینا کوئی سیسی لپے گی تو میں انہوں نے کہا کہ اسی سیسیاں توڑا نہ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی سیسیاں دہینا نہیں ہی اسی سیسیاں توڑا نہ رہے ہیں تو مندہ آزاد اس سے شرمندہ ہوا لیکن مجھے اس بات کا زیادہ دکھ ہوا کہ دیکھیں لوگوں میں ہمارے سکردار کی وجہ سے کہ غلط رائے پائے گا لہذا مدہ کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں قتل نشہ بازی نہیں کرنی چاہیے ڈرگز اور اس قسم کی ساری چیزوں سے پریز کرنا چاہیے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کے مسیح کے لیے مسیح اس نے اپنا خون بہایا ہے خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہے اس کے بیٹے اسم اس کا خونوں میں تمام علاہوں سے پاک کر دیتا ہے وہ ان کے لیے ٹھکر کا باعث نہ ملے بلکہ ایسا قدار اپنائیں کہ جس سے لوگ ترقی کریں خدا کے نام کو عصد اور جلال ملے خدا مسیح اس قرآن کے حصیلہ صرف سمع کو بڑی پر کر دیتا ہے بہت اچھا اور ضبردست میسج آپ نے کلام خدا میں سے بیان لیا ہے جی جی کہ کس طرح سے ہمیں کلام خدا کو اپنا کریں جس پر وہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے ہیں کیونکہ بزرگوں کے دور میں بڑی خونصوری کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے تیری کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے بلکم بلکم اپنے دل میں رکھتے ہیں تو لوگ نشہ بازی کو اپنے دل میں رکھتے ہیں کوئی خانشوں کو اپنے دل میں رکھتے ہیں کیونکہ جب ہم نائی ٹی ون سکور میں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے خدا سے دل لگا دل لگا وہ مجھے چڑھائے گا تو جب ہم دل لے ہی خدا کے ساتھ لگائیں گے خدا کے کلام کے ساتھ لگیں تو یقین اب پھر ہی ہم ایسی بری بات ٹھوکر کا باعث نہیں بنیں گے بلکہ مبارک حالی کا باعث بنیں گے بلکہ ہم آپ کے بہت مشکول و ممنون ہیں پرینس آف بیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام نشہ لاکت امار ہائی کا وقت ختم ہا جاتا ہے پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ اُس وقت تک دیجئے مجازت گاڈ بلیس پرینس آف بیس ٹی وی گاڈ بلیس آل او یو گاڈ بلیس پاکستان پاکستان نسین دباہ دیکھتے رہے پرینس آف بیس ٹی